زندگی میں ہم بہت سے کیمیائی مادے یا سبسٹنسز دیکھتے ہیں جو مختلف طرح سے عمل کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم پانی کے اس بیکر میں کھانے کا نمک جو کیمیائی طور پر سوڈیوم کلورائیڈ کے نام سے جانا جاتا ہے ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ پانی میں کھلنا یا حل ہونا شروع ہوتا ہے چلیں اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سوڈیوم کے اس ٹکڑے کو پانی میں ڈالیں تو کیا ہوگا؟ ارے واہ یہ تو کافی دھبا کا خیزرد عمل تھا آپ کے خیال میں ایسا کیوں ہوا؟ ان دونوں مادوں میں ہی سوڈیوم ہے لیکن جب ان دونوں کو پانی میں ڈالا جائے تو یہ مختلف طرح سے ری ایکٹ کیوں کرتے ہیں؟ اور مختلف مادے مختلف طرح سے تعمل یا ری ایکٹ کیوں کرتے ہیں؟ سائنسدانوں نے محسوس کیا ہے کہ ایٹمز اور سالمیں یعنی مولیکیولز، آئینز یا فری ریڈیکلز کی حیثیت سے موجود ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے ان کی کیمیائی تعملیت یعنی کیمیکل ریاکٹیوٹی متاثر ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم برپاروں یعنی آئینز اور ان کی مختلف اقسام کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی جانیں گے کہ آزاد اصلیہ یعنی فری ریڈیکلز کیا ہیں اور ہم آئینز اور فری ریڈیکلز میں کس طرح فرق کرتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ایٹمز پر کوئی چارج نہیں ہوتا یعنی یہ نیوٹرل ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹمز میں پروٹونز جو مصبت یعنی پوزیٹیو چارج رکھتے ہیں اور الیکٹرونز جو منفی یعنی نیکٹیو چارج رکھتے ہیں برابر تعداد میں موجود ہوتے ہیں تو جب کوئی ایٹم اضافی الیکٹرون حاصل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ نیوٹرل رہتا ہے؟ جی نہیں کیونکہ اب اس میں الیکٹرونز کی تعداد پروٹونز سے بڑھ گئی ہے اور یہ منفی چارج والا آئین بن جاتا ہے آئینز اس وقت بنتے ہیں جب ایٹم میں الیکٹرونز کی تعداد پروٹونز سے زیادہ ہو جاتی ہے یا پھر پروٹونز الیکٹرونز سے زیادہ ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر کلورین آئین کا چارج منفی ایک ہے کیونکہ اس میں پروٹونز کی نسبت الیکٹرونز زیادہ ہوتے ہیں اس طرح کے منفی چارج والے آئینز کو منفی روان یا این آئینز کہتے ہیں اور جب کوئی ایٹم الیکٹرون خارج کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک مصبت آئین یا کیٹ آئین بن جاتا ہے یعنی مصبت چارج والا ایک آئین جس میں پروٹونز کی تعداد الیکٹرونز سے زیادہ ہوتی ہے مثال کے طور پر کیلسیم آئین سی اے ٹو پلس ایک کیٹ آئین ہے یہ اس وقت بنتا ہے جب کیلسیم ایٹم اپنے دو الیکٹرونز خارج کرتا ہے ایٹمز میں الیکٹرونز عام طور پر جوڑوں یا پیرز کی شکل میں ہوتے ہیں کیونکہ جوڑوں میں موجود الیکٹرونز میں دوانائی کم ہوتی ہے جو الیکٹرونز جوڑوں میں موجود ہوتے ہیں وہ اکیلے یا انپیرڈ الیکٹرونز سے زیادہ مستحقم یعنی سٹیبل ہوتے ہیں جبکہ انپیرڈ الیکٹرونز میں دوانائی زیادہ ہوتی ہے وہ ایٹمز جن میں انپیرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں وہ الیکٹرونز کے جوڑے کو مکمل کرنے کے لیے دوسرے ایٹمز یا مولیکیولز کے ساتھ تعمل یا ری ایکٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر سوڈیم اور ہائیڈروجن ایٹم دونوں کے آخری مدار یا شل میں ایک ایک الیکٹرون ہوتا ہے یہ اکیلے ہی رہتا ہے اسی طرح کلورین ایٹم کے آخری شل میں سات الیکٹرونز ہوتے ہیں جن میں سے چھے الیکٹرونز جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں اور ایک الیکٹرون انپیرڈ ہوتا ہے وہ ایٹمز جن میں انپیرڈ الیکٹرونز موجود ہوں ان کو فری ریڈیکلز کہا جاتا ہے انہیں ریڈیکل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اپنے الیکٹرونز کے جوڑے مکمل کرنے کے لیے بہت تیزی سے اور کبھی کبھی دھماکہ خیز انداز میں ریاکٹ کرتے ہیں پہلے بتائیں کہ سوڈیم اور پانی کے درمیان دھماکہ خیز ریاکشن کی بھی یہی وجہ ہے چونکہ سوڈیم ایک فری ریڈیکل ہے یہ بہت تیزی سے ریاکٹ کرتا ہے اور حرارت کی ایک بڑی مقدار خارج کرتا ہے جو عام طور پر دھماکے کا باعث بنتی ہے البتہ کھانے کا نمک سوڈیم کیٹائنز اور کلورائیڈ اینائنز پر مشتمل ہوتا ہے اس میں انپیرڈ الیکٹرونز نہیں ہوتے اس لیے یہ پانی میں حل ہو جاتا ہے آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ ریڈیکلز آئین سے کیسے مختلف ہیں آئین اس وقت بنتا ہے جب ایٹم کوئی الیکٹرون حاصل یا خارج کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایٹم میں موجود پروٹونز اور الیکٹرونز کی تعداد میں فرق آ جاتا ہے اس فرق کے وجہ سے ہی آئینز پر مصبت یا منفی برکی یا الیکٹرک چارج ہوتا ہے آئینز میں کوئی انپیرڈ الیکٹرونز نہیں ہوتے جبکہ ریڈیکلز وہ ایٹمز ہوتے ہیں جن کے آخری مددہ یا ویلنس شیل میں انپیرڈ الیکٹرونز ہوتے ہیں ان ایٹمز میں پروٹونز اور الیکٹرونز کی تعداد برابر ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان پر کوئی چارج نہیں ہوتا اور وہ تمام ایٹمز جن میں الیکٹرونز کی تعداد تاک یعنی کہ آرڈ نمبرز میں ہو تو وہ ریڈیکلز ہوں گے کیونکہ ان میں ہمیشہ ایک انپیرڈ الیکٹرون موجود ہوگا اب تک ہم نے صرف ایٹمز کے بارے میں بات کی اور یہ جانا کہ وہ کیسے آئینز بناتے ہیں یا کیسے ریڈیکلز کی حیثیت سے رہتے ہیں لیکن اب ہم سالمو یعنی مولیکیولز کے بارے میں بات کرتے ہیں کیا مولیکیولز بھی آئینز بن سکتے ہیں؟ جی ہاں اور ان کے بھی اسی طرح آئینز بنتے ہیں جس طرح آئینز کے بنتے ہیں جب کوئی مولیکیول کوئی الیکٹرون خارج یا حاصل کرتا ہے تو یہ ملیکیولر آئین بناتا ہے الیکٹرون حاصل کرنے سے منفی ملیکیولر آئین اور الیکٹرون خارج کرنے سے مصبت ملیکیولر آئین بنتا ہے مثال کے طور پر جب آکسیجن گیس کا مولیکیول O2 الیکٹرون حاصل کرتا ہے تو وہ O2 مائنس ملیکیولر آئین بن جاتا ہے اسی طرح N2 پلس ملیکلر آئین تب بنتا ہے جب نائٹروجن گیس ایک الیکٹرون خارج کرتی ہے تو آئیے وہ سب کچھ دوہراتے ہیں جو آج ہم نے جانا جب ایٹمز کوئی الیکٹرونز خارج یا حاصل کرتے ہیں تو آئینز بنتے ہیں کیٹ آئینز مسوچ چارج رکھتے ہیں اور یہ اس وقت بنتے ہیں جب ایٹم کوئی الیکٹرون خارج کرتا ہے جبکہ N آئینز منفی چارج رکھنے والے آئینز ہیں اور یہ اس وقت بنتے ہیں جب کوئی ایٹم الیکٹرون حاصل کرتا ہے ریڈیکلز وہ ایٹمز ہوتے ہیں جن میں انپیرڈ الیکٹرونز موجود ہوں یہ نیوٹرل ہوتے ہیں لیکن بہت غیر مستحقم یعنی انسٹیبل ہوتے ہیں جب مولیکیولز الیکٹرونز خارج یا حاصل کرتے ہیں تو ملیکیولر آئینز بنتے ہیں